بائیولوجی کی برانچز کیسے آپ؟ میں ہوں بائیولوجی اور میرے پاس تمام جاندار چیزوں کی انفرمیشن ہے اور میں بارہ بچوں کی ماں ہوں میرا پہلے بچہ ہے سیلولار بائیولوجی جو سٹیڈی کرتا ہے سٹرکچل اور فنکشنل چیزیں سیل کی جو دوسرا ہے وہ ہے ملیکل اور بائیولوجی جو سٹیڈی کرتا ہے بائیولوجی کل پروسیسز کو ایک مولیکلر لیول پر ایولیوشنری بائیولوجی وہ اس بائیولوجی پر فوکس کرتا ہے جو کہ ایولیوشنری پوائنٹ آف یو سے آتی ہے کہ کس طرح بائیولوجی جو ہے وہ ایول کرے گی جو بائیو انجینئرنگ ہے وہ پروڈکس کو بناتی ہے انجینئرنگ پروڈکس کے حساب سے اور وہ بائیولوجی کل سسٹن پر اپلائے ہوتی ہے جو کہ کارڈیا ایک سٹینٹ اس کی اگزیمپل ہے جو مرین بائیولوجی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے جتنی بھی چیزیں ہمارے سمندر پر ہوتی ہیں ان کی سٹیڈز کے اوپر جو میڈیکل بائیولوجی ہے وہ ان تمام فیلچ کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے جو انسانی امراض کے اوپر ہوتی ہیں اور ان کے تمام کی تمام فنکشنز جو مایکولوجی ہے وہ سٹیڈی کرتی ہے سولی ہے سولی فنگائے کو جو زوالوجی ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی جانور ہیں ان کو سٹیڈی کرتی ہے جو بورٹنی ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی پودے ہیں ان کو سٹڈی کرتی ہے اور جو مایکرو بائیولوجی ہے وہ ان ارگنیزمز کو سٹڈی کرتی ہے جو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے اور یہاں پہ انوائرومنٹل بائیولوجی بھی ہے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اردگرجوں میں ماحول ہے اس کو سٹڈی کرتی ہے اور آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کہہ ہے ایسٹرو بائیولوجی بائیولوجی کے ایسی برانچ جو نظام فلکیات کو سٹڈی کرتی ہے اور جتنی بھی اس دنیا کے باہر زندگی ہو سکتی ہے اس کو سٹڈی کرتی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ہن میں سے فیورٹ برانچ کون سی ہے